اگر آج سنکھا کی بنیاد پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر طرح کا اسلام کے مخالف مسلمانوں کے خلاف دل پاس کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں دویم درجے کا شہری بنانے پر دھلے ہوئے اگر وہ ہندوستان کے سنبیدھان کی دھجیاں اڑا کر دیش میں کانیتک ماحول بنا کر ہم مسلمانوں کے اندر بھائے اور خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سنو تمہیں اگر ان کو ڈرانا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خوف سے ان کا کلیجہ دھر پھرا جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے تصور سے ان کے گھروں میں اور آئیوانوں میں دھرتی کم پا جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر یہ بیمار پھڑ جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انتاقیہ کی کلیساؤں میں آزان دینے والے صحابہ کا رنگ تجھ میں آ جائے اگر تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی ایوان کو کچلنے والے مجاہدین کا انداز تیرے ترنگ میں آ جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بدر و خیبر و خندق میں تنوار چلانے والے صحابہ کا جوشہ ایمانی تمہارے ایمان کی روح بن جائے اگر تم خدا کے دشمنوں کو درانا چاہتے ہو تو تمہیں آتن قصہ دینے کی ضرورت نہیں نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں بھالا اٹھانے کی ضرورت نہیں کوئی انیتی کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں سوسائیٹ بمین جیسے غیر اسلامی اور غیر آئینی کام کرنے کی ضرورت نہیں بس اگر تم خدا کے دشمنوں کو درانا چاہتے ہو تو بس بس اللہ سے درنا شروع کراؤ تم اللہ سے دراؤگے اللہ کے دشمن تم سے دراؤگے نارے تکبیر نارے رسالہ حضور تاجر علماء مفقر اہل سننہ بہت سوچ میں آ رہی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ان میں حمد ہے ہمیں چھٹکا سکے ارہ انہیں نکالو جن کی اشتیاں پنگال کی کھاڑی میں جا کے بہت چکی ہیں ہمارے باپ دھادا کی تو ہڈیاں بھارت کی زمین میں بڑے آئی نکالنے والے ان نکالنے والوں سے کہو کہ اگر تمہیں اس بات پہ ناز ہے کہ تم بہت امیر ہو بڑے بڑے امیروں کو جیب میں رکھا تو جاؤ تم امیروں کو تمہاری امیری مبارک ہم سنی مسلمانوں کو ہماری غریبی مبارک کیونکہ تم امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہم غریب سنیوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہمارے تکبیر ہمارے رسالہ ہمارے تکبیر ہمارے رسالہ ہمارے تکبیر